بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم پروفیسر نادیہ لیکت اینڈ ٹوڈے مائی ٹاپک ایس فرسٹیئر کمپیوٹر سائنس پیرنگ سکیم ٹوانٹی ٹوانٹی فرم سرگودہ بورٹ پیرنگ سکیم سے مراد یہاں پہ ہے کہ آپ کے پیپر کا آپ کا جو فرسٹیئر کا سلیبس کیا ہوگا اور آپ کے فرسٹیئر کے سلیبس میں جو ٹاپکس کی ڈوی ہیں نا وہ کس طرح سے ہوگی یعنی کہ پیپر میں جو کوسٹن ہیں وہ کس طرح سے چیپٹرز میں سے جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو کے آئیں گے سب سے پہلے سٹوڈنٹس آپ کے سامنے جو یہ آپ کے سامنے جو کی کی بوک ڈسپلے ہے یہ آپ پارٹ ون کی بوک ہے آئیٹی سیریز بائی آئیٹی سیریز کمپیوٹر سٹڈیز اس کو آپ بائے کر لیں ایک اچھی کی بوک ہے آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپفل رہے گی ریگارڈنگ شورٹ کوسٹن ایم سی کیوز اور لانگ کوسٹن جی سٹوڈنٹس آپ ہمارے سامنے پیرنگ سکیم ہے کمپیوٹر سائنس کی پارٹ ون کی کمپیرنگ سکیم ہے یہ اس میں جو پیپر کی ڈیویین ہے وہ تین کوسٹن پہ ہوتی ہے سب سے پہلے ایم سی کیوز جو ففٹین مارکس کے ہوتے ہیں اس کے بعد شورٹ کوسٹن جو تھرٹی سکس مارکس کے ہوتے ہیں اور پھر لانگ کوسٹن جو 24 مارکس کے ہوتے ہیں اور ٹوٹل جو ہے 75 مارکس کا کمپیوٹر کا پیپر جو ہے وہ آتا ہے آئیٹی سیریز کی بک کے اندر جو چیپٹرز کی ڈیویین ہے وہ چیپٹر نمبر ون سے لے کے چیپٹر نمبر ٹین تک ہے اس میں جو فرس سکس چیپٹرز ہیں یہ تھیوری بیسٹ ہیں اور سیون ایٹ نائن ٹین چیپٹرز جو ہیں یہ پریکٹیکل پلاس تھیوری ہیں اس میں جو چیپٹر ٹین ہے یہ آپ سب چیپٹر کہہ سکتے ہیں چیپٹر نمبر ٹو کا چیپٹر نمبر ون جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور سب سے زیادہ لیندھی بھی آپ کے جو آپ کی پوری بوک کس میں سب سے زیادہ لیندھی چیپٹر بھی یہی ہے چیپٹر نمبر ون میں سے دو ایم سی کیوز آتے ہیں تین شارٹ قویسٹنز آتے ہیں اور ایک لانگ قویسٹن بھی مست آتا ہے چیپٹر نمبر ٹو میں سے بھی دو ایم سی کیوز آتے ہیں تین چورٹ کوسٹن آتے ہیں اور ایک لونگ کوسٹن بھی آتا ہے چپٹر نمبر تھری میں سے بھی سیم اسی طرح سے دو ایم سی کیوز آئیں گے تین چورٹ کوسٹن آئیں گے اور لونگ کوسٹن بھی آئے گا چپٹر فور میں سے ایک ایم سی کیو آئے گا اور دو شورٹ کوسٹن آئیں گے لونگ کوسٹن اس چپٹر میں سے نہیں آئے گا چپٹر نمبر فائیو جو ہے وہ ویٹش کے حساب سے اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ important chapter ہے chapter 5 میں سے دو MCQs آتے ہیں 6 short questions آتے ہیں اور ایک long question بھی آتا ہے chapter number 6 میں سے 2 MCQ آئیں گے ایک short question آئے گا اور اس میں سے بھی long question آتا ہے chapter number 7 جو operating system ہے practical portion بھی ہے اس میں اس میں سے ایک MCQ آئے گا اور دو short question long question نہیں آئے گا chapter number 8 microsoft word اس میں سے ایک MCQ آئے گا 3 short question آئیں گے اور long question نہیں ہے chapter number 9 میں سے ایک MCQ دو short question اور long question نہیں آئے گا chapter 10 میں سے ایک MCQ دو short question اور long question نہیں آئے گا total 5 long questions آتے ہیں جن میں سے 3 attempt کرنے ہوتے ہیں so students آپ ان chapter میں سے کوئی سے 3 chapter جو ہے وہ prepare کر سکتے ہیں multiple choice question اب ان کی detail دیکھ لیتے ہیں questions کی total MCQs جو ہیں وہ 15 ہوتے ہیں اور ان کے جو marks ہیں وہ بھی 15 ہوتے ہیں two two MCQs آتے ہیں chapter number 1, 2, 3, 5 اور 6 میں سے اور باقی تمام chapters میں سے ایک ایک MCQ آتا ہے 4, 7, 8, 9, 10 میں سے short question جو ہیں وہ total آپ نے paper میں 18 attempt کرنے ہوتے ہیں ایک short question کے two marks ہوتے ہیں so total جو marks ہیں وہ 36 ہیں short questions جو ہیں وہ three portions میں divide ہو کے آتے ہیں جیسے question number 2 جو ہے اس میں وہ chapter number 1 chapter 2 اور chapter 3 پہ based ہے ہر chapter میں سے 3-3 short question آتے ہیں total آپ نے 6 جو ہیں وہ short question attempt کرنے ہوتے ہیں out of 9 so 12 marks کا ایک جو ہے portion وہ بنتا ہے so آپ chapter number 1 chapter number 2 اور chapter number 3 کوئی سا بھی ایک chapter as a choice جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد ہے question number 3 یہ بھی اسی طرح سے آپ نے 6 question attempt کرنے out of 9 یہاں پہ آپ دیکھیں کہ chapter number 5 میں سب سے زیادہ جو ہیں وہ short question آ رہے ہیں chapter 4 میں سے 2 ہیں اور chapter 6 میں سے ایک short question آتا ہے اس کے بعد question number 4 جو ہے یہ chapter 7 8 9 اور 10 میں سے ہے جس میں سے 2 short question جو ہیں وہ chapter 7 سے chapter 8 سے 3 chapter 9 سے 2 اور chapter 10 سے 2 short question آتے ہیں اب یہاں پہ students ایک چیز آپ کو بتاتے ہی چلوں chapter number 2 اور chapter number 10 جو ہے یہ almost same ہے so ان دونوں چیز میں بات کروں کہ آسان ان میں سے کون سا چپٹر ہے تو چپٹر نمبر سکس جو ہے اور چپٹر نمبر ون یہ بہت ایزی چپٹر ہیں تو دو کسٹنز آپ یہاں سے پیر کر سکتے ہیں جی سٹوڈنٹس یہ تو تھی پیرنگ سکیم اور جو لانگ کسٹن ہے ٹوٹل وہ تھری اٹمٹ کرنے ہوتے ہیں ایک لانگ کسٹن جو ہے وہ ایٹ مارکس کو ہوتا ہے سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ ڈیو ٹو کرونا وائرس اور ہم لوگ جو ہے وہ آن لائن کلاسز جو ہیں وہ لے رہے ہیں تو جو امپورٹنس آف آن لائن کلاسز ہے آپ لوگوں کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ یہ آن لائن کلاسز ہمارے لئے کتنی امپورٹنٹ ہیں آپ لوگ ایسا فرسٹیر سٹوڈرز جو ہیں آپ اپنی جو آپ کی سیلف لرننگ ایبیلٹی ہے اس کو آپ سٹرونگ کر سکتے ہیں آپ جو آپ لوگ جو نولیج ہے وہ آپ لوگ سیلف جو ہے وہ ایکسپلور کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ پویسٹنز کو ایکسپلور کر سکتے ہیں آپ کی جو آپ جو آپ کی پارٹسپیشن ہے وہ بہت ہو سکتی ہے بغیر شرمائے یا شرمندگی کے آپ اس میں مکمل طور پر اپنی جو پارٹسپیشن ہے وہ ان کلاسز میں شو کر سکتے ہیں کیونکہ لیکچرز جو ہوتے ہیں وہ تمام ٹیچرز آپ کو آن لائن دیتے ہیں تو آپ جو بھی آپ کی جو آپ کنسرن ہے وہ اس ٹائم بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ آپ سامنے آپ سامنے تو موجود نہیں ہیں ٹیچر کے سو آپ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنے آپ کو کتنا سیریس کرتے ہیں سٹیڈیز کے حوالے سے اچھا اور اس کا ایک اور بہت بڑا بینیفٹ ہے کہ آپ کو ٹریول کاؤسٹ بھی بچ جاتی ہے اور آپ کو انرجی بھی کہ آپ صبح ریڈی ہو کے کالج آتے ہیں اور پھر سارا دن یہاں پر سپینڈ کرتے ہیں اور پھر کلمینز جب آپ کو گھر چھوڑتی ہے اس وقت آپ پہنچتے ہیں تو وہ سب چیزیں جو ہے اگر آپ اس کا بینیفٹ دیکھیں تو یہ ہمیں ایک بہت بڑا اس کا بینیفٹ مر رہا ہے سو ہمیں چاہیے کہ اس ٹائم کو جتنا پوزیٹیو اویل کر سکتے ہیں وہ ہم کریں جی سٹوڈنٹس آپ کو میں نے پیرنگ سکیم کے حوالے سے گائیڈ کیا سو اگر آپ پیرنگ سکیم کے حوالے سے کوئی کوسچن مجھ سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں شکریہ شکریہ شکریہ